پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کیلئے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرائی جلاس ہوگا کمیٹی پہلے مرحلے میں اپنے کنوینر کا انتخاب کرے گی دوسرے مرحلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب کیا جائے گا نئے چیف جسٹس کی تقرری کیلئے سپریم کورٹ ریجسٹرار نے تین نام کمیٹی کو بھیجبا دیئے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یایا افریدی کے نام شامل کمیٹی چیف جسٹس کا نام فائنل کر کے وزیر آزم کو ارسال کرے گی وزیر آزم کی سفارش پر صدر مملکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کریں گے پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائی کارٹ کر دیا تحریک انصاف نے کمیٹی ارکان کے لیے ایک تین نام دیئے تھے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہم اس تمام پروسس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے سب کو جو چھبیس میں ہماری آئینی ترمیم جو ٹو ٹھرڈ سے پارلمنٹ نے منظور کی ہے میں اس سب کے لیے آپ کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس حوالے سے میں نوارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یقینا انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی استحقام اور پاکستان کے عوام کی ترقی خوشہدی اور سیاسی استحقام کے لیے ایک سنگمیل کی حیثیت رکھتی ہے انشاءاللہ چھبیسویں آئینی ترمیم دوہزار چھے کے میسا کے جمہوریت کی تکمیل ہے نظام عدل کی بہتری کے لیے چھبیسویں آئینی ترمیم ناگذیر تھی آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتوں میں جلد انصاف ملے گا وزرعظم شہباد شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا نئی قانون سازی سے ملک کی ترقی اور استحقام آئے گا عوام کے قانونی معاملات کئی سال عدالتوں میں رہتے ہیں آئینی بینچ کی تشکیل سے یہ التواغ ختم ہوگا چینی وزرعظم کا دورہ اور ایسی او کانفرنس انتہائی کامیاب رہی ملکی معاشی صورتحال میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے مہنگائی کی شرعہ چھے آشاریہ نو فیصد پر آ چکی وزرعظم کا ملک میں پولیو کے بڑتے کیسز پر تشویش قیزار یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ یہ اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم اس کے مضمت بھی کرتے ہیں اور ایسی طرح ترمیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت یہ ان لیگل طرح ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے آئینی طور پر ہمارا حق ہے کہ اس سے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے آئینی ترمیم آزاد عدلیہ پر حملہ ہے یہ ترمیم نہیں مانتے اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور پورا پاکستان بلوک کریں گے وزیراعظم خبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان بولے پارٹی سے غداری کرنے والوں نے ووٹ دینے والوں کی عزت بیچی بزدل لوگوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں بانی پی ٹی آئے کے نام پر ووٹ لینے والوں سے عوام بدلہ لیں گے پشاور ہائی کوٹ نے وزیراعظم علیہمین گنڈاپور کی بیس روزہ رہداری زمانت منظور کوئی آزاد ارکان نے اپنی مرضی سے چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا اتفاق قرائے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں فضر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسیملی میں ظہر خیال کہا ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے ان کا ایک گروہ پارلیمنٹ کے اندر دوسرا باہر ہے اپنی اندرونی دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے خاتے میں نہ ڈالیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا لوگوں کو یہاں چیمبرز کے اندر رکھا گیا یہ پاکستانی ریاست کو مزید کمزور کر رہے ہیں ہر ہفتے وفاق پر چڑھائی کرنے کا آپ کو کانٹریکٹ ملا ہوا ہے مریم نواز کے بغض میں جلتے ہوئے آپ کا لیڈر جیل پہنچ گیا آپ بھی ان قریب اس کے پاس جائیں گے وزیر اعلیٰ کیپی کے الزامات پر وزیر تلات پنجابز مبخاری کردیمل کہا مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں زبان درازی ہمیں نہیں آتی کہ پی حکومت کی ترجیح عام آدمی نہیں بلکہ جلاو گھراو ماردھاڑ اور انتشار پیدا کرنا ہے شبیسی آئینی ترمیم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست گزار کی عدالت سے آئینی ترمیم کل ادم قرار دینے کے استعداد سپریم کورٹ میں دار درخواست میں موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجابوس کرنے کا افتیار نہیں حالی آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تائیو ناظی کا دیکھ اقار تدبیل کر دیا گیا شبیسی آئینی ترمیم سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج درخواست گزار کی آئینی ترمیم کی سیکشن آٹھ گیارہ اور چودہ کل ادم قرار دینے کی استعداد درخواست میں سیکریٹری کابینا ڈیویزن سیکریٹری لا انڈ جسٹس اور پارلیمانی آفیرز اور دیگر کو فریق بنایا گیا مخصوص نشستوں کے کیس میں دو ججز کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اور جسٹس جمال خان مندخل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے اقلیتی فیصلے کے اضافی نوٹ میں لکھا متقسمتی سے نظرسانی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی میرے ساتھ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اس کے خلاف وڑ دیا ملکہ نظام عبام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں دنیا کے مقابلے میں ہمارا آئین آسان فہم ہے امید کرتا ہوں اقصریتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے اقصریتی ججز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے بین پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجو سینیٹ کی رکھنیت سے مصطافی سینیٹر قاسم رونجو نے سیکرٹری سینیٹ کو استیفہ جمع کرا دیا قاسم رونجو سینیٹ میں بین پی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قاسم رونجو اور نصیمہ احسان نے چھبیسویں آئینی تنمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا پارٹی سربرا سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استیفہ طلب کیا تھا توشہ خانہ ٹو کیس میں ایف آئینے بشرا بی بی کی درخواست زمانت کی مخالفت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل سلمان صفتر نے دلائل میں کہا ایف آئینے 18 ستمبر کو مقدمہ درج کیا دو دن میں چالان جمع کروا دیا توفہ کی اقیمت کے تعیون کرنے والے سب لوگ گواہ ہیں کسی کو ملزم نہیں بنایا گیا جیسٹس حسن اورنگ زیب نے پوچھا کیا یہ ایکزیکٹیف کا فیصلہ تھا کہ پچاس فیصد رکم دے کر توفہ لے جائیں ایف آئینے پروسیکیٹر نے کہا توفہ لینے میں پروسیجر پر عمل درامت نہیں کیا گیا مزید سمات کل تک ملتبی ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کی عمل کو قابل سزا بنایا جائے اسلامی نظریاتی کانسل نے اپنے فیصلے کی توصیح کر دی طلاق کی صورت میں شادی کے بعد بننے والی جائدات کو میاں بیوی دونوں میں برابر تقسیم کرنے کے بلکو مسترد کر دیا گیا چیئرمن ڈاکٹر محمد راغِ حسین نائیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کانسل کا اجلاس کانسل نے جہیز ایکٹ کے خلاف ورزی پر سزا کو چھے ماہ سے بڑھا کر ایک سال کرنے کی سپارش بھی کر دی کانسل نے کہا بیرسل علی زفر ایڈوکیٹ کا نجی آئیلی قانون کا بل شرعی طور پر قابل عمل نہیں نے کہا فارم میتہل سیمیہ کے ٹیسٹ کرانے کا کولم بنانے کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں مرین نواز کی لاہور کے علاقے گھوٹ لکپت آمد اپنی چھت اپنا گھر سکین کے تحت بننے والے گھروں کی تعمیر کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ نے مقام خواتین سے ملاقات بھی کی بولیں حکومت کی کوشش ہے پنجاب میں کوئی بے گھر اور ان پڑ نہ رہے بچوں کو پڑھائیں اخراجات حکومت دے گئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قراجے کی سینٹرل جیل میں سولر سسٹم کا افتتح کر دیا وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ سولر انرجی پروجیکٹ کے تحت 614.8 کلو وارٹ شمسی طوانائی فراہم کر لی ہے اضافہ بجلی کے الیکٹرک کے سسٹم میں منتقل کی جائے گی منصوبے پر 21 کروڑ 60 لاکھ روپے لاغت آئی یہ منصوبہ تین سال میں اپنی لاغت نکال لے گا صوبائی وزراء شرجیل میمن ناصر حسین شاہ ساہید غنی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ موجود ہیں کراچی میں ایک بار پھر ڈبل ڈیکر بسز چلیں گی سندھ حکومت کا پیپلز بس ساویس کے لیے ڈبل ڈیکر بسز خرید دیں کا فیصلہ مجموعی طور پر پچاس نئی بسیں امپورٹ کی جائیں گی سینئر وزیر شرجیل میمن بولے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید بنانے کے لیے پورازم ہے شہریوں کو سستہ اور پرسکون سفر میسر ہوگا ادھر قیدیوں کو ہنرمند بنانے کے لیے سینٹرل جیل حیدر آباد میں سکل ڈیولپمنٹ سینٹرل قائم قیدیوں کو کمپیوٹر کے مختلف کورسز کرائے جائیں گے سودانی باغیوں نے متحدہ رب امرات کا مال بردار جہاز مار گرایا باغی سودانی ریپٹ فورسز نے زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل سے تیارے کو دارفور شہر میں نشانہ بنایا کارگو تیارے میں روسی شہری سبار تھے جنگ زدادار فور میں سودان کی مسلح فوج اور باغی فوجیوں میں لڑائی جاری ہے باغی فوجیوں نے سودانی فوج کا تیارہ سمجھ کر اس کو مار گرایا حزباللہ کے لیبنان سے تلہبیب اور دیگر شہروں میں راکٹ حملے درجن و راکٹ برسائے متعدد فوجی حلاق کرنے کا دعویہ حزباللہ کے مطابق جنوبی علاقے رمیہ میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا ایک اور حملے میں تلہبیب کے لیلوٹ ملیٹری انٹیلیجنس یونٹ پر بھی حملہ کیا تلہبیب میں امرجنسی نافذ سائرن بجٹھے ادھر اسرائیل لیبنان کے رہائشی علاقوں پر بمباری سے باز نہ آیا بیروت میں اسپطال پر فضائی حملہ چار افراد شہید چوبیس زخمی شام کے دارون حکمہ دمشق میں بھی کار پر فضائی حملے میں دو افراد جامع شہادت نوش کر گئے اور جرمنی میں نابینا سرفرن نے اپنے آزم سے سمندری لہرو کو شکست دے دی انیس سالہ نابینا جرمن ناجوان دنیا کے کئی مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہے ورلڈ پیرا سرفنگ چیمپنشپ میں کاسی کا دمغہ بھی جیت رکھا ہے موسیقی